چوتھی بجائے چوتھی بجائے چوتھی بجائے معلوم ہے لگا نبی ایک قلب ایک جبلہ اللہ کے پارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشور اللہ وانتدع علیکم کما تدع لکلتو الى قصعت فقال قائل ومن غلت نحن یومئذن قال بل انتم یومئذن کثیر وَلَا كِنَّكَمْ غُطَاءُ نَغُطَاءِ السَّيِّدِ وَلْيَنْزِعَ عَنَّ اللَّهَ مِنْ صُدُورِ عَدُوبِكُمُ الْمُحَابَتَ مِنْكُمْ وَلَا يَقْلِفَتْ مَ اللَّهُ فِي قِلُوبِكُمُ الْوَهَنِ وَقَالُوَهُ يَا رُسُولَ اللَّهُ آلَا عَلْوَهُ وَحُبُّ الدُّنِيَا وَقَرَاهِيَا تِلْمَوْتِ اللہ کی نبیر شاد پر مرے آئے مسلمانوں انقریبے کے ذات دائمانے والا ہے آئے مسلمانوں ساری گریاں کی قومیں تم پرٹ ٹوٹ پڑھیں گی پل پڑھیں گی گر پڑھیں گی جس طرح جس طرح بھوکے لوگ نسل خان کو دیکھ کر کے ٹوٹ وڑتے ہیں آئے مسلمانوں ساری گریاں تم پرٹ ٹوٹ پڑھیں گی پل پڑھیں گی گر پڑھیں گی میرے بھائیوں مجھے اپنے پل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ اپنی دھڑکنوں صرف اوچھ کر کے بتاؤ کہ آج ساری دنیا آپ کو مٹانا نہیں چاہیے آج ساری دنیا آپ کو ختم نہیں کرنا چاہیے آج یہودی بھی آپ کو ختم کرنا چاہیے آج ہی ساری بہت گریاں کے اندر جتے بھی لوگ ہیں سارے آپ کے دشمنیں اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا امام کائنات کے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا ساری دنیا تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ نسل خان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑھتے فقالا قائل صحابی بڑے معصوم ہوا کرتے تھے کوئی بھی سوالوں کے ذہن میں آتا تھا فورا اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کرتے تھے ایک صحابی کہتے تھے ہوا من کے لیلت نحن یوم اے دن آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہم تھوڑے ہوئے ہماری تعداد تھوڑی ہوگی میرے بھائیو اللہ کے نبی فرمادے ملہ کثیر آئے میں اصابہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی مسلمانوں کی سنکھیہ بہت زیادہ ہوگی آج بھائیو عیسائیوں کے بعد دوریا کے اندر دوسروں پر مسلمانوں آئے آج تقریباً ساٹھ سے زیادہ ملک مسلمانوں کے پاس ہے دوریا کے اندر ہر اصراتی آج مسلمان ہے میرے بھائیوں عیسائیوں کے بعد سب سے بڑی سنکھیہ ملک ترین ہے ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس طاقت کی کوئی کمی نہیں ہے آرامо آشند کی کوئی کمی نہیں ہے ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس خنون کی کمی نہیں میرے بھائی ساری چیزیں اللہ کے نبی فرمادے ہیں بل ان تو کثیر آئے سلطانو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی والا لان کی نقم اتان کا غصہ سہیل لیکن تمہاری عقاد اور تمہاری حیثیتی ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کی اوپر جاہ دوتا ہے تم اسی جاہ کے مانت ہوگے تم سمندر کے پانی کے جاہ کی طرح ہوگے تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی تمہاری کوئی یوکان نہ ہوگی تمہاری کوئی بسات نہ ہوگی اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں والینزیع ان اللہ من صدور عدوکم المحابت من قوموں اللہ لانا تمہارے تشمنوں کے دل سے تمہارے روح تمہارے دل کو ختم کردے گا والے اقلی فرن اللہ فی قلوبکم الوحا اللہ لانا تمہارے دلوں کے اندر نمزوری ڈال دے گا بہن ڈال دے گا صحابہ بتائیں وملو لہو یا رسول اللہ آئے اللہ کے رسول یہ نمزوری کیا ہوگی یہ بہن کیا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ حب دنیا بہراہیت الموت آئے میرے صحابہ یہ دنیا کی محبت اور موز سے نفرت کی بہن ہوگا گمدوری ہوگا یعنی آئے مسلمانوں جب تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہوگی پیسے کی محبت ہوگی اور موز سے تم دھبرانے لگوگے موز سے نفرت کرنے لگوگے دنیا کی اندر تمہیں مارا جائے گا تم میں صحیح کیا جائے گا تمہارے گھروں کو جاڑا جائے گا تمہارے عزیزوں کو صلیح کیا جائے گا تمہیں دنیا کے اندر پسو پھشت کیا جائے گا تم میرے پیارے پھائےوں آج دنیا کے اندر مسلمان جو پرشانے اس کی چونhedی بجائی ہے آج ہم دنیا کے دلدادہ ہو گئے ہیں پیسہ دنیا مال ہموراں یہ دنیا میرے بھائی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے در ایک بکری کا مرہ بچہ کیا نظر آیا بکری کا مرہ بچہ جنگ لگے صحابہ اگرام یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اللہ رسول اللہ صحابہ سارے صحابہ بکری کے بچے جمع ہو گئے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے بکری کے بچے کفان پکڑا جو مرہ ہوا ہے جس کے اندر بکری کے بچے نکل رہی ہے جو سڑا ہوا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ بتاؤ کون ہے جو یہ بکری کا مرہ ہوا بچہ مجھ سے ایک ترہ ہر خر خریدے آپ لوگ خرید لیں اگر کوئی 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 ہے آپ مرے گوے بکنے کا گوٹ دے اور آپ دیکھ لیں یہ مرے گوے بکنے کا گوٹ آپ خرید لیں نہیں آپ کہیں گے ایک قصائی سے اگر سری میں تو دے گا تب بھی ہم نہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے حسول لے ہم دور کی بات ہے اگر آپ اس پر پکری کے بچے مرہ ہوا ہے اگر سری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کی یہ تیار نہیں ہے آئے اللہ کے حریب یہ مرا ہو آئے یہ سڑا ہو آئے اس کے اندر جرد بکنوں نکل رہی ہے ایک در ہم دور کی بات ہے اگر آخری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کی یہ تیار نہیں ہے میرے بھائیوں میرے نبی کے لفاظ ہو اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا آئے میرے صحابہ تمہاری نظر میں اس پکری کے مرے ہوئے بچے کی جو آباد ہے اللہ کے نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس پکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گئی ہے یہ حقیر تمہاری دنیا میں یہ پکری کا بچہ ہے اللہ کے نظر میں اس سے بھی زیادہ کوئی چھوٹھے ہیں مجھدر آتا ہے نام رسول اللہ علیہ السیر اللہ نبی خجور کے پتوں کی بنی جنہوں نے ایک چھتائی دے تھے جو لوگ سعودی عرب گئے اور جنہوں نے خجور کے پیڑ دے گئے ہارڈ ہوں گا ہوں گا ایک پتوں کی بنی چھتائی پر لیٹے ہوئے تھے جب آپ شوکر کے پارے ہوئے ہیں صحابہ بہنگاہ پہتی ہے کمام کائنات پیٹ پر 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 موجود صحابہ اگر آپ کو محسو آگا فرمایات آئے اللہ کے نبی آپ نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھ رہا ہے آئے اللہ کے نبی آپ امام کائنات ہم آپ کے لئے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہیں آئے اللہ کے نبی لیکن ہمارا دل اس پاس پر بلکل راضی نہیں ہے کہ آپ اس خجور کے پتوں کی بنی ہوئی جنگائی پر آران کریں آئے اللہ کے نبی آپ کے پیڑ پر اس کے نشانات آگئے ہیں میرے بھائیوں اس وقت کل عالمین نے جو جواب دیا تھا وہ جواب سن لو آئے بھرہ کے لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مالی ولی دنیا آنا تراکب استضلا تحت شجر راہا کمت راہا آئے میرے صحابہ میرے دنیا میں کیا آئے میں دنیا میں سافر کی طرح ایک بھی نظر آیا اس کے نیچے آرام کرنے کے لئے لٹ گیا اور سو کر کے اٹھا راہا وطارہ کہا اس کو چھوٹ دیا میں اور آگے بڑھ گیا میں دنیا میں مسافر کی طرح ہو اسی لئے لیا کی نبی فرما دیتے دنیا کا انہ کا غریب آو آ پیرو سبیل آئے میں تو دنیا میں ایسے راؤ جیسے تو خصا کرو یا راستے سے گزر رہے ہو یا تو منچانو تو جانتے ہی نہیں ہو اسی لئے صحابی کا کرتے تھے ایدہ ہم سیدہ لا تنتظر السبا آئے لوگ ہو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا حضرت علی طاقتے تھے قللتِ ذات وقعودِ سفر سامان بڑا تھوڑا ہے اور سفر بڑا لمبا ہے میرے بھائیوں اس دنیا سے اپنے دل کو اتنا ہی لگائیں جیسی ضرورت ہے یہ دنیا کیا ہے عمل حیات الدنیا اللہ مطاع الورو اور یہ پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کللو نفس جزدہ اتر مہوت دنیا کی حقیقت ہے وہ گیا ہے ہر نفس کو مع brighten یا مزا چاہ Find گریہ کو بھی مرمائیں امیر کو بھی مرمائیں بادشاہ کو بھی مرمائیں وزیر کو بھی مرمائیں کالے کو بھی مرمائیں کورے کو بھی مرمائیں کللو نفس جزدہ اتر مہوت یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ ہر نفس کو مع熱 اور مزا چاہنے دنیا کے اندر میں اگر موچ کوئی پچھنے ہی اسPLAY تو کُل48 بھائیو بڑھے رہے لوگ کے اندر گزرے ہیں لیکن مجھے آؤ کوئی ایسا بھی در آئے آپ لوگوں نے کوئی ایسا ہے جس کی عمر مر سانتے ہیں نہیں کتنے جوانوں مر مردے دے دے کتنے بچوں کو مردے دے کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل باپ موت نے میرے بھائیو کسی سے نہیں چھوڑا اور موت جب پکڑ لے تو وہ چھوڑنے ہے تو میرے بھائیو موت نے کسی سے نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنَ الْمَوْتَ الْلَذِي تَفِرْهُنَ مِنْ تُوفَئِنَهُ مُلَاقِ آئے ابھی آپ کے دن میں جہاں جانائے چلے جاؤ جاؤ آگنا آئے باہت جاؤ پریاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے موت سے بلکات کر کے رہے گی موت میں وہاں پر بھی آ کر کے رہے گی وہاں پر بھی پکڑ کر کے رہے گی میرے بھائیو یہ دوریا کی حققت ہے کہ موت سب کو آن آئے اللہ نفسی مطائقت الموت وَإِنَّمَا تُوفَوْتَ وَفَوْتَ 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 وَجُورَ بْرَبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِرَ اللَّهِ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا تاتھی تمہارے عمل کا بدلہ دے دے فَمَنْ زُحْزِ عَلْ نَار جو جہنم سے بچا دیا جائے چندند داخل کر دیا جائے فَقَدْ فَاظِیِ کامیابی ہے وَمَنْ حَيَاتَ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیا دھوکے کے جگہ ہے یہ دنیا دھوکے کے سامان ہے تو میرے بھائیو یہ دنیا دھوکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے مال مال میرا مال انسان کا مال کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھا لے اور حضم کر لے پہن لے وہ سیدھا کر دے دے میرے بھائیو یہ انسان کا مال ہے اور انسان کا مال کیا ہے مرنے کے بعد آپ کوئی کام آنے والا نہیں ہے آپ کے دو سنا کے یار سب دھرے کے دھرے رہ جائے آپ کا پیسہ سرا کا دھرہ رہ جائے گا آپ کی اولاد آپ کے بیٹے جس کے لیے آپ نے اپنے پوری سندگی کو قرمان کر دیا وہ بیٹا بھی چار اور پانچ گھنٹے سے زیادہ آپ کی تیت پوڈی کو اٹھنے گھر میں انا گوارہ نہیں کرے گا وہ بھی بی بی دے گا میرے بھائیو اور آ جائے گا آپ کی بی 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 چارڈ ہوئے گی اور وہ بھی خاموش ہو جائے گی مرے کے بعد کچھ کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائیو تو دنیا جائے گا یہ چارڈ کی چاندی ہے یہ چمک کمک ہے یہ چارڈ کی چاندی ہے میرے بھائیو تو آج دنیا کے اندر مسلمان پہ رشان کیوں ہیں؟ کتنی بھی بہت رکنا ہے چار کہ کتنی میری خال سے چار بعد چار اب آئی بس 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 پس ڈنризم چھ لنه بات حتم کر 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 آپ خواہ سمال کر کے بیٹھنا ہے موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کس کی صداری کیا ہے یہ اور دیکھ لیجئے میرے بھائیوں موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے اگر عزت سے جائے تو سب سے پہلے کام کیا ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اور آپ کو اسلام کی طرف آئے ہمیں اور آپ کو مسلمان نہ آئے حضرت عمر فاروق کا کرتے تھے ہم بڑی ظلیل قوم دنیا میں مارا کرتی تھی پیٹا کرتی تھی ہمبر حملے کیا کرتی تھی کوئی رب کا دہا تھی کہتا تھا اعزنا مہو بالاسلام اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے حضرت عمر آگے فرماتے جو آدمی میں اسلام کی علاوہ گئیوں اور صحیح تازر کرنے کی کوچھو کرے گا اللہ تعالی اس کو ظلیل کر دے گا اس کو رسوہ کر دے گا میرے بھائیوں اگر عزت جائے دیو اسلام کی طرف آنا پڑے گا کیوں؟ کیوں؟ دین انتماہی الاسلام اللہ کو جو سب سے زیادہ پسا سیدھا دین ہے وہ اسلام ہے اللہ کی نظر میں مطبول دین اسلام ہے اللہ کی نظر میں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے عزت جائے دیو تو اسلام کی طرف آ جاؤ اور اسلام کی طرف آنے کا مددد آئے اُدھو خلو فسلمی کافا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ نہیں نہیں تو منو نہ بباب وقت تک پرو نہ بباب بعض چیزوں کو مان لیا بعض چیزوں کو چھوڑ دیا جو اچھا لگا اس کو مان لیا اور جو اچھا نہ لگا اس کو چھوڑ دیا میرے بھائی یہ اسلام نہیں ہے اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے اُدھو خلو فسلمی کافا پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ آج ہم بتاؤ کہ ہم مراؤ مسلمان ہیں کہ آج ہم حقیقی مانا میں مسلمان ہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں آپ کیجئے یہ آج ہم حقیقی مانا میں مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان کرانے میں تو پیدا ہو گئے ہم مراؤ مسلمانوں والا نامے میں ہم خوش تو کھاتے ہیں ہم اسی دید مسلمان ہیں لیکن حقیقی میں مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمان یہ مرمان جب ہولی آتی ہے تو یہ بیچارہ ہولی بھی کھیلتا ہے مجھے بتاؤ کیا یہ اسلام دیوالی آتی ہے سیفر کے نام پر یہ طاقے بھی پھوڑتا ہے کہ یہ اسلام ہے یہ ہے بھی قسمس بھی کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے نہیں نہیں میرے پیارے بھائی اسلام نہیں ہو سکتا ہے جو ہولی ہیں جن کا کسار ہے وہ منائے اسے کوئی اعتراض نہیں ہے میرے بھائیوں یہ تو ہار نہیں ہے آپ مسلمان ہیں آپ اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں آپ بھی کھل آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کتنے لوگوں کے آپ نے واسکتا مسلمانوں کو دیکھا ہوگا رنگ لگا گا ہے پھر ہولی کسٹس لگا کر اپنے آپ کی نوائش کر رہے ہیں ہولی کھل 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 اللہ کی نبیت بھی مانتے ہیں من تشہہ بقو قو 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 من حور کہ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں یہ اسلام نہیں ہے پورے مسلمان من ہو پورے مسلمان اسلام کے داخل ہیں ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام بڑا آسان ہے نہیں جناب آپ سے کس نگا اسلام آسان ہے آپ سے یہ نہیں اور کیا رہے کہ اسلام آسان ہے نہیں اسلام آسان نہیں ہے اسلام بڑاkelijk ہے اسلام کا راستہ کاٹو بڑا راستہ ہے اسلام کا راستہ اسلام مشکل آسان نہیں ہے میرے بھائی اسلام کاٹو بڑا راستہ ہے حفت جنت بالمکار و حفت نار آسان راستہ نہیں ہے ہاں اسلام اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے lawsuit کیسے پڑھلو بولو اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے تو کیسے پڑھ لو بیٹھ کر کے پڑھ لو اسلام میٹو آسان اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو لیٹھ کے نے اسلام تو آسان اگر لیٹھ کے حرکت بھی نہیں کرٹی ہو تو کیسے پڑھ لو کشاروں سے پڑھ لو اسلام اس میں تو آسان ہے پانی نہیں مل رہا ہے تو ٹرکھ nous اسلام میں تو اعتراделı آسان ہے لیکن اسلام میں یہ محس نہیں ہے آپ کچھ رہے ہیں یہ کون محق دکھا رہا ہے یہ ہم یہ محس نہیں کر رہے ہیں یہiateق ہم آپ سے بس یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ чائز نہ تو میرے نمی کرتے آپ کے بارے آبا کرتے انہیں ہیں ہیں ہی اللہ کر اگر امتے بچوں کا جنم دن مناتے صحابہ ایک بڑھیں بچوں کا جنم دن مناتے یہ ہمارے حلم بن پڑھیں بچوں کا جنم دن مناتے جب یہ ہمارے اصلاف سے صحابت نہیں ہے جب یہ اللہ کے رسول سے صحابت نہیں ہے تو ایسی کون سی میں اور آپ کو ضرورarioan شانگرہ ہیں اور آپ سال کے لئے آئے تو کیک بھی کارتے ہیں جنم دن منانے کے بعد کیک کاٹنے کے بعد کیک کھا لیا جائے کیا گڑتے تھے کیک لگا رہے کیک کھا لگا رہے کیک لگائیں گے کتنا اچھا ہے اگر آنے کیا گا کھانا بھی آئیت ہے اچھی بھی تصدیر بن بریئے ہم اور آپ سے پڑھ لگ رہے ہیں اتنے ازتہ چاہیے ہیں تو میرے بھائیو ازتہ چاہیے ہیں اسلام کی طرف آنا پھر گئے گا یہ دوسرا یہ پہلی زمین ہے دوسری زمین ہے میرے بھائیو بہت قہم زمین آئیت ہے دوسری زمین آئیت ہے محمودہ وقت میں کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے بچوں کی اپنی 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 عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے اور یاد ہے تو کورا کے لوگوں تمہارے پاس سب کچھ ہو نبازیں ہو روزیں ہو سکاہ ہو سکاہ ہو لیکنے گا اللہ اللہ حال اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا بڑا ہے میرے رہے ہیں یہ شرک کتنا بڑا بڑا ہے اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے حالا یا یہ روائی نشرا کبھی ہوا جب جب روما دونہ دالے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی بڑی پرشانی آئے اللہ کے علامہ کسی کی بارگاہ میں سجدہ نہ نرنا آئی میرے بیٹے اللہ کے علامہ کسی سے نہ مانگنا کبھی بھی ماترم کا نعرہ نہ لگانا کبھی بھی بھارا ماترم کی جگہ نعرہ نہ لگانا آئی میرے بچے کشک کشک اللہ تعالیٰ ہے حاجت روالہ تعالیٰ ہے دوریا میں کٹی کڑی مصیبت آئے لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کپ کپ شریف نہ کرنا یہ اپنے بچوں کو بتانے کی ضرور ہوئے آئی میرے بیٹے مشکلوں میں ڈالنے والا اور مشکلوں سے نکالنے والا بس بھی کشک کو پار آدھانے والا بیماری سے جب آدھانے والا بیٹا دینے والا بیٹا دینے والا اور بیٹا بیٹی دونوں سے نوازنے والا جو کوئی نہ کر پائے کوئی نہ کرنے والا یوں اس کو مچھنی کے پیڑ سے نکالنے والا حضرتِ عیونوں بیماریوں سے شبہ دینے والا حضرتِ یوسف کو کوئی سے بچانے والا حضرتِ موسیٰ کو فرعون کے پیل تک پہنچانے والا حضرتِ یوسف کو بادیس چائے گے سر کے تختر پہنچانے والا توبوں معتیدوں کو مضبوط کرو میرے بھائیوں جو کوئی نہ کر پائے کو کرنے والا اللہ ہر چیز کا مالے کے خالے کے رازے کے اگر کہ مارے عقیدیں صحیح نہیں ہیں خبردار خبردار میرے بھائیوں آپ کا سارا من بکارے تو اپنی عقیدوں کو درست رسل جرو اپنی عقیدوں کو اپنی توحیدوں کو ملک کرو کھلانے والا کون بولیے کون لا زندگی دینے والا کون موت دینے والا کون پھسی ہوئی اشتی پار لگانے والا کون مشکل کشا کون حاجت ربا کون بیڑا پار لگانے والا کون بیٹے بیپی دینے والا کون جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا کون ہواوں کا مالک کون پانی کا مالک کون سب کا مالک کون ہے اللہ ہے کون ہے بھائیوں اللہ اللہ علاہ عقیدوں اور اپنے عقیدوں کے ساتھ اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو میرے بھائیوں ورنہ یہ نسل آپ کی آرہے ہیں اپنے عقیدوں کو موجود ہیں یہ موجودہ وقت میں ہماری دوسری سمجھ میں آرہا ہے نہیں آرہا ہے ابھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے دکت نہیں ہے ہم اور آپ بارش آرہ کے بعد چھاتا کھل دیں میرے بھائیوں بادل دیں گے چھاتا کھل لیا کرو بارش آرہ کے بعد چھاتا کھل دیں گے بارش ایک نمائے دیں گے تو موجودہ وقت میں یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوں گا موجودہ وقت میں تیسری سمجھ میں داری میرے بھائیوں ہم اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر ایک قوم ایسی ہے جو ایسی کروڑے آپ بیس کروڑے آپ کی چار گناہ زیادہ ہے آپ ان سے اپنے رشتوں کو مضبوط بھی دیں گے میرے بھائیوں ان سے اپنے رشتوں کو اچھا کھل دیں گے یہ یہ اللہ حبی کی سنت بھی رہی ہے آپ جن ملکے سے مدینہ آئے آپ یہودیوں کے ساتھ برو برو نقا برو نزیر برو پریزہ کے ساتھ ان درشتوں کو ہموار کیا موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ غیر بھائیوں سے اچھا رکھیں چوتی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اس ملک کی تعلیم بھی حاصل کریں دین تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو آئی ایس بنائے آئی پی ایس بنائے پولس میں بڑھتی دلوائے آرپی بڑھتی دلوائے اگر ملک کے اندر ہم نے کامیاب ہونا ہے میرے بھائیوں تو تلوار سے آپ دوب سے نہیں ہوگے اگر کامیاب ہوتے ہو تعلیم کے میدان میں آگے پڑھ کر کامیاب ہوتے ہو میرے بھائیوں اب در علم پیدا کیجئے پہلے دنیا کی تعلیم حاصل کر جئے اس کے بعد دین ہی تعلیم کی تعلیم پہلے دنیا کی تعلیم حاصل کر جئے اس کے بعد دنیا کی تعلیم حاصل کر جئے میرے بھائیوں یہ موجودہ وقت میں ہماری اہم مزاری ہے ایک اور مزاری ہے ایک اور وقت میں ہماری یہ ہے کہ آج میرے بھائیوں ہم عرام آج ہمارے اندرہ کی بہت کمی ہے جہاں روڑ پہ دیکھوے مسلمان کسی کی محل کو گالی دے رہے ہیں کسی لڑکی کی زندگ پر چھیٹے ہو جا کر رہے ہیں ہمارے مسلمان ان کی زبان پہ گالی ہے ان کی آنکھوں میں بہیائی یہ ہمارے مسلمانوں کے حال ہے میرے بھائیوں یاد یہ ہمارے مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے خیر مسلم اسلام سے برزن ہو رہا ہے میرے بھائیوں اس نبی کے ماننے والے ہیں ہم اسی سے برزن کرنے والے ہیں جس دس 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 اللہ تعالیٰ مات آئے وہ اتنا کلنا عظیم ہمارے نبی کے اخلاق اس جائلہ کے اندرہ سے عالی ہے اور سب سے بلت ہے میرے بھائیوں اس نبی کے ماننے والے اس باخلاء نبی کے ماننے والے ہیں آج ان کے اندر نبی کے ماننے والے دنیا کے اندر سرز اخلاق اخلاق نہیں نہیں میرے بھائیوں ہے ہے کیا خلاق کو حقا آج آخر آلے آج سلمان مصلمان پہنر wus существ کینے کی تیار آج صندوق اس ممومان مسلمان سبب بار کرنے کی تیار کہ میرے بھائیوں بس اخلاق کے بارے میں دو نرے کے اندر بعد بسے کاخری واقع ہے پھر نشن لباد سید علی نے کتاب کے اندر لکھتے ہیں یوپی کے اندر سہارمپر میں گاؤں تو ایک زمین ہندو کہتے تھے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہیں ہندو اور مسلمان کہتے تھے دو انگریزوں کی حقومت نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ثبوت تکیے زمین مسلمانوں اور ہندووں کے پاس کوئی ثبوت تکیے زمین ہندو کی ہے جگ جگ جھرا پرشان رہتا تھا ہندو کیا ہے اس نے مسلمانوں سے کہا اب gooien کیا پاس کوئی ایسا دوا ہے وہ اگر اندر کے پاس شہادت تھے ہندو کہتے ہیں ہماری نظروں سے کوئی ایسا دوا نہیں ہندووں سے جج نے اپنے چاہتا ہے تمہاری نظروں میں تو یہ سب آئے جو اس زمین کے بارے میں شہادت دے اور تم اس کی شہادت قبول کر لو ہندووں نے کہا ہاں ایک مسلمان بزرگ ہے مسلمان چاہتا ہے اور ہمیں ان پر بڑا بروسہ ہے اگر تمہیں سب یہ بارے میں شہادت دیں گے تمہاری شہادت دیں گے جج نے اس مسلمان بزرگ کو بڑھائے فیصلے کا دن آیا ہندو بھی آگئے مسلمان بھی آگئے وہ بزرگ بھی آگیا جج سوال کرتا ہے آئے بزرگ یہ بتائیں ہندووں نے آپ کو گواہ بنایا آپ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کے فیصلے پر فیصلہ کر دیا جائے گا یہ بتائیے یہ جو زمین جس کے بارے میں ہندو کہتے ہیں یہ زمین میری ہے مسلمان کہتے ہیں زمین میری ہے بتائیں حقیقت میں یہ زمین کس 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 وہ بزرگ کہتا ہے جج صاحب حقیقت یہ ہے یہ زمین ہندووں کی ہے مسلمانوں کی حقیقت یہ ہے سچائی ہے جس زمین کے بارے میں مسلمان کہہ رہے میری ہے ہندو کہہ رہے میری ہے حقیقت یہ ہے مسلمانوں کی نہیں ہے یہ ہندووں کی ہے یہ حق میں فیصلہ نہ 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 کون سی شمائع ہندووں کے دل میں انہوں نے سوچا ہے یہ مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ زمین مسلمانوں کی ہے یہ مسلمانوں کی حق میں محضہ ہو جاتا لیکن اس نے سچ بات ہے اس نے حقیقت کہی ہے یہ اسلام کا سچا ماننے والا ہے جب اس نے یہ مذہب ہے تو تو نہ ہم سب اس کے مذہب تو اس نے دین کو قبول کر لیں وہ سارے بیر مسلم میں اسلام لے آکھ انہیں مسلمان ہو جاتا ہے پورا گاں سلام لے آکھا ہے میرے بھائیوں گاں در مسلمان لے آکھان جاتے ہیں لیکن اسلام جاتا ہے وہ کیا کیا وہ ایک مسلمان صداقت کی اس کی سچائی اس کا خلاف آجاتے ہیں اندر خلاف پیدا کرلو میرے بھائیوں آپ سے لوگ آسر ہوں گے اسلام سے آسر ہوں گے مجھے آپ سے اور بھی بابا کرنا تھی اور بھی چیزیں بھی باقی ہیں میرے بھائیوں لیکن مجھے شارع کر دیا گیا ہے کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے انہی باتوں پر میں اپنے بات ختم کرتا ہوں بس آخیر میں درستہ شیر کہنا چاہیے تنے حمادہ شد پم 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 پجانا ہم دل ہے جسے پورا سخموں سے بھرا ہوا ہے دردردہ رہا ہے کہنے کو بہت سے چیزیں ہیں دردردہ بیان کرنے کے لیے بہت سے بہت سے زخم ہیں میرے بھائیوں لیکن وقت اجازت ہی دیتا ہے انشاءاللہ پھر کبھی دل کی مدادہ کے ساتھ میں کہی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب سے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تو اس کی سلمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے یہ بڑا اچھا اجلاس عام آپ لوگوں نے سجایا ہے اس کے جو روح روا میرے کاروان ہیں ہمارے مداد بھائی اور جناب حضرت رحمانی صاحب اللہ تعالیٰ کو شک و قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے حاضر کو قبول فرمائے جتنے علماء اکرام اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں شعورہ حضراء شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کو جنت جنت دوس نسیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے ایک بنائے باعمل بنائے باحيا بنائے باحتار بنائے اللہ جب تک زندر ہے توحید بالاسلام پر اور خاتمہ تو ایمان پر اقول قولی هذا مستغفر اللہ اللہ ومتوفیقی اللہ باللہ وما علیلہ اللہ اللہ بلاغ وآخر نعمان الحمدللہ والعالمین والسلام علیکم ورحمہ اللہ